اسلام علیکم دوستوں کیا آپ نے کبھی ایسی فش دیکھی ہے جس کا فیس ایلیفنٹ کی طرح ہوتا ہے اور کیا پانی سے باہر زندہ رہنے والی فش کے بارے میں آپ جانتے ہیں دوستو سمندر کے باہر کی دنیا کے بارے میں تو ہم انسانوں کو پتا ہے لیکن اس کے اندر رہنے والی مخلوق کے بارے میں ابھی ہمیں کافی نالج نہیں ہے اور آج میں آپ کو سمندر کے اندر رہنے والی چند ایسی فشز کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا دوستو آپ نے اپنے بچپن میں یا کڈز کی بک میں فش کی یہ پویم تو ضرور سنی ہوگی کہ مچھلی جل کی رانی ہے جیون اس کا پانی ہے مطلب کہ مچھلی صرف پانی میں ہی زندہ رہ سکتی ہے پانی کے بار یہ سانس نہیں لے سکتی لیکن کلیمنگ پرچ فش ایک ایسی مچھلی ہے جو پانی کے باہر بھی کئی کنٹوں تک آسانی سے زندہ رہ سکتی ہے یہ زمین پر چلنے کے لیے اپنی چسٹ پر لگے دو چھوٹے پانکوں کا استعمال کر کے اچھلتی ہے اور آگے بڑھتی ہے اور اس کی ایک اور خاص یہ دیئے بھی ہے کہ اپنے جسم پر موجود نوکلے کانٹوں کی مدد سے کسی بھی درخت پر چندنے میں ماہر ہوتی ہے لیکن ان کے جسم پر موجود نوکلے کانٹے کسی کو بھی آسانی سے نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن ان کانٹوں کے ہونے کے باوجود بھی ان کو کئی کنٹریوں میں پکڑ کر شونک سے کھایا جاتا ہے ایلیفینٹ فش دوستو سمندر میں دو سو میٹر کی گہرائی کے اندر دیکھے جانے والی یہ فش بلکل کسی ایلیفینٹ کی طرح دکھتی ہے کیونکہ جیسے ہی کسی ایلیفینٹ کی لمبی سونڈ ہوتی ہے ویسے ہی اس فش کی بھی ایک ایلیفینٹ جیسی ایک سونڈ بھی بنی ہوتی ہے اگر آپ گھور سے دیکھیں تو اس کی نوز کسی ہاتھی کی سونڈ کی طرح اور اس کی آنکھیں میں بلکل ایلیفینٹ کی طرح دکھتی ہیں لیکن یہ فش ہمیشہ ایسی نہیں رہتی جب یہ چھوٹی ہوتی ہے تو اس کی شکل کسی ایلیفینٹ کی طرح ہوتی ہے لیکن جیسے ہی یہ فش آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہے تو اس کی فیس کی لک چینج ہونے لگ جاتی ہے اگر ان کے سائز کی بات کی جائے تو یہ چار فور لمبی اور سات کلو تک وزنی ہو سکتی ہیں ہینڈ فش دوستو ہم آئی تک یہی بات سنتے اور سمجھتے آ رہے ہیں کہ مچھلیاں پانی میں تیرتی ہیں لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کیسی فش بھی اس دنیا میں موجود ہے جو پانی میں تیرنے کے ساتھ ساتھ پانی کی اندرولی زمین پر چلتی بھی ہے تو آپ کے لیے یقین کرنا مشکل ہوگا یہ جو فش آپ دیکھ رہے ہیں اسی ہینڈ فش کہتے ہیں دوستو اس فش کو سائیڈ پر دو پر لگے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بلکل انسانی ہاتھ کی طرح لگتے ہیں جن کا استعمال کرتے ہوئے یہ پانی میں چلتے ہوئے نظر آتی ہیں یہ فش اتنی سست ہوتی ہے کہ یہ پانی میں تیرنے کی بجائے چلنے کو زیادہ ترجیح دیتی ہے ہینڈ فش پانگرہ سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے اور ان کی جلد دانتوں کی طرح کے اطراز اسے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے اور یہ فش ساؤت ایست آسٹریلیا میں پائی جاتی ہیں اور اس کو 1986 میں دریافت کیا گیا تھا اور لاسٹ ٹائم اس فش کو 1996 میں دیکھا گیا تھا سٹون فش دوستو یہ فش کسی کو بھی چکمہ دینے میں بہت مہار ہوتی ہیں کیونکہ اس فش کی لوگ دیکھنے میں ایک پتھر کی طرح ہوتی ہے جسے عام انسان تو کیا سمندر میں رہنے والے جانور بھی ان کو پہچانے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں یہ سمندر کی نیچری سطح پر رہنے والی ایک سوست مچھلی ہوتی ہے جو پانی کے اندر چٹانو اور مٹی والی جگہ پر رہتی ہیں اور اس کی یہ پتھر کی جیسے دکھنے والی جل زہریلے کانٹو سے بری ہوتی ہے اور اس کے اندر بہت ہی زیادہ خطرناک قسم کا زہر پایا جاتا ہے جو اس کے کانٹو کے ذریعے کسی کے جسم میں بھی انڈر ہو جاتا ہے جو اس کو موت تک پہنچانے کے لیے کافی ہوتا ہے سٹون فش اپنے آس پاس کے ماحول کے حساب سے اس میں گل مل جاتی ہیں اور ایک جگہ پر چپ چپ بیٹھی رہتی ہیں اور جیسے ہی کوئی شکار اس کے قریب آتا ہے تو ایک دم سے اس پر جپٹ کر اس کو کھا جاتی ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ خطرناک اور ریئر فش ہوتی ہیں ایونکہ اس کے سٹون لوگ کی وجہان سے اس کو دیکھ مانا بھی بہت ہی مشکل ہوتا ہے فلائنگ فش دوستو آپ نے بہت سی خوبصورت ریئر فش دیکھی ہوں گی لیکن آج ایک ایسی ریئر فش کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے جب یہ فش پانی میں ہوتی ہے تو یہ اپنے پنکوں کو اپنی باڈی کے ساتھ سپکا لیتی ہے لیکن جب اسے اڑنا ہوتا ہے تو یہ فش اڑنے کے لیے چھپن کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے خود کو پانی سے باہر نکالتی ہے اور یہ اڑتے ہوئے بھننگ کی سطح پر چار فٹ انچائی میں رہتی ہیں اڑتے اڑتے یہ فش ساٹھ کلومیٹر کی سپیڑ سے اڑتی ہے اور اپنی اڑنے کی اسی خاصیت کی وجہ سے یہ فش سمندر میں پائے جانے والے خطرناک شکاریوں کی شکار نہیں بنتی اور اگر کوئی خطرناک شکاری اس کے پیچھے آئے بھی تو یہ پانی سے نکل کر اڑنے لگ جاتی ہیں ریلی دوستوں اس فش کی یہ اڑنے کی صلاحیت بہت ہی کمال کی ہے ہارچر فش دوستوں ہار فش اپنی کسی نہ کسی خاصیت کی وجہ سے جانی جاتی ہیں ساہے بات طاقت کی ہو یا خوبصورتی کی ہارچر فش بھی اپنی نام کی طرح اپنے شکار کو نشانہ لگا کر پکڑنے میں ماہر ہوتی ہیں دراصل دوستوں یہ مچھلی پانی کے اندر کم اور درختوں اور پودوں سے زیادہ شکار پکڑتی ہیں جب اس کو بھوگ لگتی ہے تو یہ پودوں اور درختوں کے آس پاس گھومنے لگ جاتی ہیں اور جیسے ہی اس کو کوئی انسیکٹ نظر آتا ہے تو یہ اس کو پانی میں گرانے کے لیے اپنے مو سے تیز دار پانی نکالتی ہیں جو سیدھا جا کر اس کے شکار کو لگ کر اسے نیچے گرا دیتا ہے اور یہ فوراں اس کو پکڑ کر اپنی خوراک بنا لیتی ہیں اور جب یہ اپنے مو سے پانی کو نکالتی ہیں تو اس کا پانی چار فٹ تک انچا چلا جاتا ہے بہت کم چانس ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا شکار اس کے پانی سے کیے ہوئے اٹیک سے بچ سکے اور یہ فش انڈیا فلپین اور انڈونیشیا میں پائی جاتی ہیں اور یہ زیادہ کھارے پانی میں رہنا ہی پسند کرتی ہیں اینگلال فش دوستوں فش کا نام سنتے ہی ہمارے دماغ میں بہت ہی کلرفل خوبصورت مچھلیوں کا خیال آتا ہے لیکن اینگلال فش دیکھنے میں بہت ہی خطرناک ہوتی ہے کیونکہ اس کے موں میں بہت ہی زیادہ خطرناک قسم کے دانت لگے ہوتے ہیں جو اس کو دیکھنے میں کسی راکشز کی طرح بناتے ہیں دیکھنے میں تو یہ فش ہمیشہ غصے میں ہی نظر آتی ہے اور یہ فش سمندر کی گہرائیوں میں رہنا پسند کرتی ہیں اور اس کی ایک مقصود خاصیت کی جب یہ سمندر کی گہرائی میں اندیرے میں ہوتی ہیں تو اس کے سر پر لگے انٹینہ اسے روشنی پروائیڈ کرتا ہے جس سے اسے اپنے آس پاس کچھ بھی دیکھنے میں مشکل پیش نہیں آتی کیونکہ اس کے سر کی اوپر لگے انٹینہ کے اندر لائٹس لگی ہوتی ہیں جو اس کو اندیرے میں بھی روشنی دیتی ہیں تو دوستو کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اللہ حافظ